ہیلو فرنڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بیوٹی وید تبصم کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک انوکھا نسخہ جس میں آپ اپنے رنکلز کو ریموف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو فرنڈز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ رنکل ریموف کے ساتھ اپنی سکن کو گلوئنگ اور شائن بھی دے دیں گے تو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کیا کیا ریمیڈی یوز کریں گے تو فرنڈز میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اسے لائک کرئے گا اپنے فرنڈز میں شیئر ضرور کرئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں فٹ اپٹ یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے تو فرنڈز اس کے لیے میں سب سے پہلے لوں گی دہی دہی آپ مارکٹ سے منگا لیے گا تو میں نے سب سے پہلے یہ دہی لیا ہے فرنڈز دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو بہت زیادہ گورا بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہماری سکن کو مویسٹرائز کرتا ہے تو یہ میں نے دہی لیا ہے فرنڈز اور سیکنڈ انٹری گرینٹس اس کے اندر میں ڈالوں گی ویٹیمن ای کا کیپسول جو کہ میں یہاں لے رہی ہوں یہ ویٹیمن ای ہم کو اس میں ملا لینا ہے ہماری سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے ہماری رنگلز کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری فائن لائنز کو دور کرتا ہے سپورٹس کو دور کرتا ہے اور اسکن میں یوز کرنے سے ریگولر یوز کرنے سے اسکن میں شائن لے کے آتا ہے اور سکن کی ڈیٹ سیلز کو دور کر کے نئی سکن ایک دم اس میں جوان اور خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے ایک آپ کو ایسا لگے گا گلو اندر سے آ رہا ہے یہ اندر کی سکن کی گندگی کو بھی ساف کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیننگ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن کی جو ڈلنے سے وہ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دہی یوز کرنے سے ہماری سکن کی ڈرائنس بھی چلی جائے گی رنکلز تو جائے گی جائے گی بلکہ ہماری سکن پر رنکلز جانے کے ساتھ گلو آئے گا اور مائی سکن کی ڈلنیس بھی جائے گی اور فائن لائنس بھی جائے گی تو یہ میں مکس کر لوں گی فرنڈز میں آپ کو ایک ساتھ چیز اور سجسٹ کروں گی جن بوائز یا گرلز کے فیس کے اوپر وہ ہیں پیمپلز ہیں تو وہ ٹی ٹری آئل یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹی ٹری آئل لیا ہے یہ آپ اس میں ملا لیں گے اور اگر پیمپلز نہیں ہے تو آپ اس ٹی ٹری آئل کو یوز نہیں کریں گے یہ ان کے لیے ریمیڈی تیار ہو رہی ہے جن کے رنکلز کے ساتھ پیمپلز بھی آ جاتے ہیں یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے ایک اچھا سا مکسپ تیار ہو گیا ہے ہمیں اسے فرنڈز یہ کرنا ہے کہ لینا ہے اور اپنی سکن پر اس کو لگا لینا ہے جسے میں یہاں لگا رہی ہوں اپنے فیس اور نیک پر اس کو ہمیں لگا کے 15 منٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے یہ 15 to 20 منٹس پیک آپ کو نیک اور اس کے فیس پر لگا کر چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے اس میں ٹی ٹری آئل یوز کیا ہے تو آپ کی پیمپلز کی پروگلم بھی دور ہو جائے گی اور جو پیمپلز کے نشان آ جاتے ہیں سپارٹس پر جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اگر آپ کی پیمپلز نہیں ہیں تو خالی آپ دہی اور ویٹامین ای کا یوز کریں گے یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرے گا گلو کرے گا اور شائن کرے گا اور رنگلز دور کر کے ڈلنس کو بھی دور کرے گا یہ 15 منٹس کے لیے ماسک لگا کے چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کو آفٹر 15 منٹس آپ کو پانی سے دھو لینا ہے اس کے میں یہاں دھو رہی ہوں کولڈ وارٹر سے آپ کو اس کو دھو لینا ہے یہ ایک بہت سمپل طریقہ ہے رنگلز کو دور کرنے کا اور ڈرائنس اور ڈلنس کو دور کرنے کا یہ میں نے دھو لیا ہے اور کوشی کورٹن کے کپڑے سے آپ اپنی سکن کو پوچھ لیے گا آپ دیکھیں گے کہ سکن میں آپ کو ڈرائنس نہیں نظر آئے گی میں آپ کو ایک ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر میری سکن ڈرائی ہوتی تو یہ اس میں نشان آ جاتا کیونکہ صرف میں نے تھوڑا ہی یوز کیا ہے تو میری سکن کی ڈرائنس چلی گئی آپ اس ماسک کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں ونٹر میں تو آپ اسے ڈیلی ہی یوز کریے اگر ٹائم نہیں ہے تو ویک میں آپ ٹو ٹائمز تو یوز کر ہی لیجیے یہ آپ کی سکن کو فینڈس سمووت بناے گا آپ کی سکن کی ڈرائنس کو دور کرے گا اور آپ کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ماسک ہے تو میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے